مکیش شمبانی پاگل ہو گیا دوستو پاگل ہو گیا بلکل ہاں آپ نے صحیح سنا مکیش شمبانی پاگل ہو گئے ہیں یہ وہ اکلوتا انسان ہے جس نے شاید قسم کھا کے رکھی ہے کہ بھئیہ سارا مال بچھلا لے گا دنیا کا مال بکے نہ بکے اس کا مال بکے گا اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ایسی کیا نیوز ہے جس سے ہم بول رہے ہیں کہ مکیش شمبانی پاگل ہو گئے ہیں جی ہاں اکلوتا انسان اکلوتا ایسا بزنسمن ہندوستان کا جو ڈیل پہ 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 کرنے میں لگا یہ وہ انسان ہے جس نے لوگ ٹاؤن کے ٹائم پہ مارچ سے لے کے جولائی تک 10 لاکھ کروڑ کے آس پاس میں اس نے پوری کمپنی میں سے سٹیک بیچ ڈالا سوچئے 1445000 کروڑ کے آس پاس کا سٹیک پہلے بیچ چکے تھے اب جو ڈیل آئی ہے سوچئے کمپنی کیش رچ ہو جائے گی کمپنی میں سے کوئی ڈیٹ نہیں بچنے والا 150 کروڑ کے ڈیٹ تھے اس 2020 کی شروعات سے پہلے اور اب اس ڈیل کے بعد میں مکیش ہمانی جی ہاں مکیش ہمانی کمپنی ریلائنس انڈسٹری جس کے انڈر میں بہت ساری کمپنیز آتی ہیں ریلائنس جیو آتا ہے ریلائنس ڈیٹیل آتا ہے ریلائنس ڈیجٹل آتا ہے بہت ساری چیزیں آتی ہیں اسی میں سے ایک اور نیوز ہے جس کو دیکھ کے سوچ کے ہم بولنے کہ شاید مکیش ہمانی پاگل ہوئے ہیں پاگل ہونا یہ ہم سنجھتے ہیں بلکش وہ mentally retarded نہیں ہوئے ہیں ان کو کسی ہاسپیٹل میں نہیں بڑھتی ہونا ہے پر یہ انسان دھنکا پکا ہے دماغ کا کھلاڑی اور کمال کر کے رکھ دیا پھر سے ایمیزون سے بات چل رہی ہے 20 بلین ڈالر کی سوچئے 20 بلین ڈالر کی جو نیوز ہے وہ کتنی کمال کی ہے پہلی بات تو مجھے بتائیے کہ کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ایک بلین کتنا ہوتا ہے چلی میں آپ کے سوڑی مادت کرتا ہوں ایک بلین بڑا مشکل ہے یار ایک بلین کا مطلب ہے سو کروڑ سو کروڑ اگر سو کروڑ ایک بلین ہوتا ہے تو 20 بلین کتنا ہوا 20 into 100 مال دو ہزار کروڑ وہ دو ہزار کروڑ کو اگر لیٹس پرائیس جو ڈالر کا چل رہا ہے وہ 73 روپیز کے آس پاس چل رہا ہے اس سے ملٹیپلائی کروڑے تو 50 لاکھ کروڑ کی ڈیل ہے دوستو 50 لاکھ کروڑ کی ڈیل مکیش امبانی کرنے والے ہیں امیزون کے ساتھ میں بات ہی چل رہی ہے ابھی کنفرم نیوز نہیں ہے بہت ہاں یہ نیوز نو گھنٹے پرانی ہے بلکل ہاں نیوز شنلز پر نیوز آ چکری ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے جولائی کے مہینے تک جتنی بھی ڈیلز انہوں نے کرنی تھی کر لی اب اگس کے مہینے میں کوئی بھی ڈیل نہیں ہوئی لوگ لگا مکیش امانی شاند بیٹھ گئے ہیں جو ہونا تا ہو گیا اب شیئر ڈاؤن آنا ساڑھ کیونکہ 2300 روپے کے آس پاس کا ہی لگانے کے بعد میں وہ شیئر گرتے 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 2070 کے آس پاس آ گیا جس میں ہم نے ایک سونگ ٹریڈ بھی کیا بہت شاند تھا جو آج ہی لائنس انڈسٹریز بہت تیز بھاگا بہت تیز بھاگا سارے 2300 کا ہی لگا دیا کیوں لگا دیا اس کے پیچھے نیوز کیا تھی اس کے پیچھے نیوز تھی کہ ایمیزون کے ساتھ میں 20 بلین ڈالر کی ڈیل کی بات کر رہے ہیں مکیش امانی جی ہاں ہم اسی مکیش امانی کی بات کر رہے ہیں جو دیرو بھائی امانی کی فیملی سے آتے ہیں انیل امانی کا حال آپ جانتے ہیں جنہوں نے پورے بزنس کو بکھیر ڈالا اور مکیش امانی کیسے ہیں جو امانی کھاندان کی جو بریادہ ہے جو اس کی سٹارٹی جیس ہیں جو فیل آسپی ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں جی ہاں گریٹ بزنس مین اور پراؤڈ بزنس مین آف انڈیا ایکچلی ہمیں بہت گرب ہیں مکیش امانی کے اوپر مکیش امانی کے سپاگلپن پر بہت گرب ہے کہ وہ ایک اکلویتہ انسان نے سوچنے میں لگا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے دنیا کی سب سے بڑی نمبر ون کمپنی ریلائنس انڈرسریز بن کے رہے گی جی ریلائنس ریٹیل میں سے حصہ داری بیچی جا رہی ہے اور حصہ داری کے اوپر ڈسکریشن چل رہی ہے امزون سے باتیں ہو گئی ہیں 20 بلین ڈالر کی ہے ڈیڑھ لاک کروڑ کی ڈیل ہے دوستو cash rich کمپنی ہیں مکیش امانی کا شک کہاں سے کہاں چلا جائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے long term میں اگر بات کرنی ہے تو مکیش امانی سے اچھا کچھ نہیں دکھائی جاتا silver lake facebook amazon پل ایسی کوئی کمپنی ہے جو نہیں بچی ہو جس نے اس میں پیسا نہ لگایا سوچئے اگر دیش ویدیش کی ایسی کمپنیز پیسا لگانے میں لگی ہیں مکیش امانی کی اس کمپنی کے اندر میں تو کچھ سوچ کے لگا رہے ہوں یہ وہ کمپنیز سے جو اپنے آپ میں کروڑپتی کمپنیاں ہیں اگر ایسی کمپنیز مکیش امانی کے بزنس میں پیسا لگا رہی ہیں تو سوچ کے لگا رہے ہوں دوستو تو کہ ہمیں سوچنا اچھی اس شیر میں پیسا لگانا نہیں لگا رہا یہاں اس کا حالہ بھی یہ نہیں ہے کہ مکیش امانی اپنا سٹیک بیچ کے بھاگ رہے ہیں کوئی یہ گلت ہے ہمیں دیماغ میں بالکل نہ پال لے دیکھیں اپنے بزنس میں سے جب کوئی سٹیک بیچنا ہوتا ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے لوگوں کو پٹانا لوگوں کو سمجھانا کہ بھائی میرا بزنس لو میرے بزنس میں صدارے ڈالو میرے بزنس میں پیسا ڈالو اگر میں کسی کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ یہ میرا بزنس پروفائل ہے میرے بزنس میں پیسا لگا مجھے ایکسپینشن کرنی ہے پر ایکسپینشن کرنے سے یہ فائدہ ہوئے تب ہی سامنے والا پیسا لگایا گا اور ایمیزون جیسی کمپنیاں فیس بک جیسی کمپنیز اگر ہمارے کمپنیز میں پیسا لگا رہی ہیں تو سوچئے کیا فیوچر ہے یہ فیوچر بڑا شاند دار ہے دوستو ریلائنس انڈسٹریز کی اس نفرمشن کے ساتھ میں آپ سے ویدہ چاہوں گا thank you so much for watching this video video اچھا لگے تو کمنٹ سیکشن میں ابھی کمنٹ کر دیجئے پلیز اگر اچھا لگا ہو تو نہیں اچھا لگا تو بتائیے گا پھر ایمپرومنٹ کا نہیں کوشش کریں گے ایمپرومنٹ کے لئے لرننگ کے لئے میں ہماری شاہ تیار ہوں کیونکہ لرننگ شود never end thank you so much for watching this video take care bye bye jahin